پھر بھئی کا سوال ہے ہم اہل حدیث ہیں اور جب ہمیں دین کی بڑی بڑی چیزیں معلوم ہیں تو آپ ہمیں مزید علم سیکھنے کیلئے کیوں کہتے ہیں قدمی کے شرطیں ارکان یا روزوں کے یا نماز کے ارکان واجبات اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا مسئلہ ہے ویسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کتے کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی تو آپ ہم پر علم کا یہ بوجھ کیوں ڈار رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ کہ ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں عمل کرنے والا ہوتا ہے اہل اور حدیث دولت ہے نا حدیث کی اہل کون ہوتے ہیں بغیر علم کے ممگنے کیا تو اہل حدیث ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ علم میں ترقی کرتا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سب کو نہیں کہا کہ لازمی ہی کہ یہ مسائل پڑھیں ایک ہے فرض مسائل جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے توحید کے مسئلے فرض ہیں صحیح عقیدہ مسلمان کو ہونا چاہیے فرض ہیں اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کے کسی کتاب پر ضرورت نہیں ہے ایک مسلمان ہے وہ نہ تو قبر پرستی کرتا ہے نہ غیر لوگ کو پکارتا ہے اور نہ ہی مزارات پہ جاتا ہے اور نہ ہی اس کے عقیدے کا ہر جگہ موجود ہوگا ہے اپنی فطرت پر قائم ہے تو الحمدللہ وہ خیمے ہیں ایسے شخص پر اگر وہ کچھ پڑھنا چاہے تو آگے پڑھ سکتا ہے علم حاصل کر سکتا ہے اضافہ کر سکتا ہے لیکن فرض کس پہ ہے جو بگڑے معاشر میں رہتا ہے جہاں پر بدعات ہیں خورفات ہیں شرک ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں اپنے دین کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان بدعات شرک سے خورفات سے اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ ان چیزیں اس شرک سے بچ جائے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچ جائے باقی جو علم و فردہ کفایہ ہے اور مستحب ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے ہر شخص پر ہر الحدیث پر بلکہ حدیث کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر الحدیث کو آنے چاہیے یہ مسئلے وہاں آپ کہتے ہیں کہ اب عمام الناس پر کیوں یہ واجب کر رہے ہیں پہلے بات ہے واجب سب پہ نہیں میں نے پہلے بھی بزاد کیے علم پھر دوسری بات علم نور ہے میرے بھائی علم نور ہے جتنا آپ حاصل کریں آپ کو ترقی ہوگی آپ کے دین میں آپ کے دنیا میں آپ کی انشراح صدر جو سینے کی کوشادگی آپ کے تھنڈا آپ عبادت کرتے ہیں جہالت میں پھر دس سوال کرتے ہیں عبادت کرنے کے بعد عمرہ کیا ہے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا تو پہلے آپ نے کیوں علم حاصل نہیں کیا اگر آپ طالب علم ہیں آپ نے سیکھ دے عمرے کا صحیح طریقہ اور آپ کے کوئی رشدار عمرے پہ جا رہا ہے آپ اسے نصیحت کرتے تو خیرت ہوئے اس میں کیا آپ کو دکت ہے کیا پریشانی ہے اور وقت کمی تو سب کو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں یہ کروں ہاں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اب عمرے پہ نہیں جا رہے آپ پہ واجب نہیں کہ آپ کے علم حاصل کریں خرید و فروخت کے مسائل ہیں آپ تجارت میں کوئی کرنا چاہتے ہیں آپ سیکھیں مسائل کو آپ پہ واجب ہے اگر تجارت نہیں کر رہے کوئی بھی آپ کچھ بیسکس تو آنی چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا اس کے بے خریدوں کیا نہ خریدوں کیا سی اتنے تو سب کو پتا ہے جب علم کی روشنی کیا ہم بات کرتے ہیں تو علم ترقی اس کے لیے ہے یا جو بیسک جو بنیاد ہیں سب کو آنے چاہیے اب رمضان کا مہینہ ہے آپ کو پتن روزر کی کیا مفسدات اس سیام ہے روزر کسے ٹوٹتا ہے پھر آپ روزر توڑ بیٹھتے ہیں یا کوئی شخص کھا پی لیتا ہے غلطی سے آپ کہتے ہیں تمہارا روزر نہیں ہے تمہارا پر کفارہ ہے وہ اس کے مسئل کو کھانا کر دیتے ہو تو کس منعات پر آپ نے غلط فتوہ دیا ہے تو آپ کی گرفت ہوگی یہاں پہ پکڑ ہوگی اور آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ کو بعض ایسے مسائل ہیں جو سمجھنے چاہیے اور ان کا علم حاصل کرنا چاہیے علم ہمیشہ نور ہے اور اللہ تعالی جس کی بہتری چاہتا ہے اللہ تعالی اسے علم کی تفیقاتہ فرماتا ہے دین دین کے ساتھ جڑے نا فقیف الدین دین کے سمجھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں جو نہیں پتا کہ شاید بعض ساتھیں پریشان ہو گئے ہوں کہ میں نے بار بار علم کی بات کرنی ہے اور ان چیزیں بات کرنی ہے تو پریشان نہ ہوں آپ علم ترقی کرتے جائیں جب الحدیث کہا ہے تو اس کا آپ ثبوت بھی دیں الحدیث عنہ کا ثبوت کیا ہے علم کی روشنی ہے تو آپ علم ترقی کرتے جائیں آپ انشاءاللہ آپ کا عمل میں بھی آپ کا حسن اخلاق میں بھی اور آپ کا ایمان میں بھی انشاءاللہ مضبوطی ہوگی اللہ علم